اسکے سردار ہیں اور گستاج سامنے آ گیا ہے اسکے میں بک بک سنتا رہوں اٹھے اپنی جگہ سے حالانکہ بزرگ تھے بوڑے تھے مرسک جوان تھا دھکا دے کے گرایا مکوں سے مارا اب مکوں سے بندے کو مارنا مشکل ہوتا ہے مگر اسک کی ضرب بڑی کاری ہوتی ہے قاضی صاحب نے مکے مار 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 کے مار دیا پوچھا گیا یہ تم نے کیا کیا اتنے بڑے عالم اور یہ تو ملنگوں والا عشق یہ کس طرح جوانوں والا وہ ملنگ نہیں بھنگی میں ان کی نہیں بات کر رہا میں مستانے عشق کی بات کر رہا ہوں کہ تم نے یہ کیا کیا مکے مار کے یہ تو جلاد کا کام تھا پہلے سمات ہوتی پھر فیصلہ ہوتا پھر جلاد آتا اور تم نے سنے ہی کچھ نہیں مکے مار مار کے مار دیا ہے وہ دلیل جو ان کی تھی وہی آج میری ہے غازی ممتاز کے بارے میں کہتے ہیں میں نے مار دیا خاف ان یحپما بے قتلے ہی انہیں ڈر تھا کہ میں قتل کا حکم دوں گا حکومت اسے قتل نہیں کرنے دے گی میں قتل کا فیصلہ سناوں گا گستاک کے بارے میں مگر حکومت نہیں کرنے دے گی تو پھر پتہ نہیں میرے اچڑے چڑے گا یہ نہیں آجایا ہے تو میں کام پورا کر دیتا ہوں مستاقِ رسول کی ایک ہی سزا مستاقِ رسول کی ایک ہی سزا اب بن گیا ہے عشق میں اب بن گیا ہے عشق میں اب بن گیا ہے عشق میں گازی تیرے جانسار جرہ دو پہادری جرہ دو پہادری جرہ دو پہادری ظالموں حیاء کرو ظالموں حیاء کرو ظالموں حیاء کرو محتشم سامین حضرات اب دیکھو یہ امامِ زہبی ہیں کوئی چھوٹے امام نہیں ہیں یہ لکھا اور قاضی کتنے بڑے ہیں عشق جوان ہے انہوں نے بتا دیا اور غازی ممتاقِ سامین قادری دیکھ رہا تھا کہ مستنڈا ہے مستورہ ہے حکومت کا منظور نظر ہے اسے کون پٹا ڈالے گا تو کہا اب میری ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے وقت ہے کس کو پار کر دو دیکھو دلیل کا رابطہ دلیل کا ذابطہ ہمیں تانہ دینے والے دور لگا لیں وہ بتائیں پوری تاریخ سے کوئی ایسا نکمہ مفتی ہو کہ جیسے نے کسی عاشق کو جو جیل میں ہو اور سزا مو سنائی جا رہی ہو اور وہ سزا دینے والوں کا ہمیں بنا ہوا ہو پوری تاریخ میں ایسا کوئی نہیں ملے گا اہل سنت تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے اس موقع پر بھی غیرت ایمانی کا ثبوت دیا ہے ہمیشہ کی طرح اور کسی جھانسے میں نہیں آئے کسی کے فائٹی نالج کے روب میں نہیں آئے اور اپنا کردار ادا کیا ہے اور قربان جاؤں بہرین کے ان بچوں پر امام عبشیہی نے مستطرف کے اندر جن کی داستان لکھی ہے انہوں نے جس وقت وہ کھیل رہے تھے اور وہاں پہ پادری قریب بیٹھا تھا گیند اچھلی پادری کو لگ گئی ایک بچے نے کہا سعال تو کبھی حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رددتہا علینا ویسے نہیں دیتا تو میرے نبی کے نام کے صدقے ہی دے دے یہ گیند مانگنے والے بچے ان کو پتا ہے کہ یہ نام ہر کام بنا دیتا ہے اگر سرکار کے نام کے صدقے کام بننے کا عقیدہ رکھنا بریلویت ہے تو یہ دورہ صحابہ میں بھی تھی اب دورہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے بہرین کا وہ علاقہ ہے اور وہاں پر یہ صورتحال جو ہے وہ پیش آئی ہے مستطرف جلد نمبر دو صفحہ چونتیس پر یہاں پیش کر دیا گیا گیند مانگی اس نے انکار کر دیا اور آگے کچھ تو ہین بھی مازاللہ نام پاک کی کر دی تو بچوں کا میچ بدل گیا آئے تھے کھلاڑی بننے وقت ہیرو بننے کا آگیا اور انہوں نے کہا اب گیند کی ضرورت نہیں تم ہی میری گیند ہو رب کعبہ کی قصن ہے جب تک اس کی گراؤن میں گول پورا نہیں ہوا بچے ہاکیاں چلاتی ہی رہے ہاکی چلی اور مستنڈے کو واصل جھنم کر دیا اب پہنچ گئے وہ پادری کے حامی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ دن دھیاڑے ہمارا دیکھو مذہبی سکالر مارا گیا تمہاری حکومت کہاں ہے قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے بچے خود ہی فتوے بھی دے رہے ہیں خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سبب پوچھا کیوں ہوا تو کہاں بچوں کی گیند تھی مانگی ہے اور نبی علیہ السلام کے صدقے میں مانگی ہے تو اس نے آگے سے توہین کی ہے اتنے میں بچے غصے میں آگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی بولے نہیں تھے ایمان چہرے پہ وہ فیصلہ نظر آنے لیا ساتھی کہتے ہیں بلدہ ما فریع عمر بے فتح ولا غنیب کفراتی بے قتل الغلمان لسکو پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوش کبھی بھی نظر نہیں آئے تھے جتنے ان بچوں کے پادری کو قتل کرنے پہ خوش نظر آ رہے تھے گساغ رسول کی ایک ہی سزا اب وہ سوچ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سزا دیں گے سزا دیں گے فرمایا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا اہدرہ دمل اسکو وہ تمہارا پادری کتے کی موت مر گیا ہے یعنی بچوں کو نہ سولی پہ جڑھاؤں گا نہ عمر قید کروں گا نہ کورے ماروں گا انہیں عزت کا تاہت پہناؤں گا کہ بچوں تمہارے کردار سے اسلام غالب آ گیا ہے یہ ہمارا تسلسل ہے کوئی وہ بھی اپنا دکھا دیں تاریخ ہماری دستور ہمارا قرآن سنت فقہ ہماری اس غیرت عزت ہمت یہ شوقت یہ پورا تسلسل اس کو آل سنت کے لئے اللہ نے یہ کتنی شان لکھی ہے اب یہاں میں آج پھر اس دلیل کو اس لئے پیش کر رہا ہوں ایوان اقبال کے سیمینار بھی کی تھی کہ ان لوگوں کی طرف سے ایک اتراز پہنچا کہ تم کہتے ہو کہ حد وہاں نہیں لگی وہ تو بچے ہی چھوٹے تھے چھوٹوں پر تو ویسے نہیں لگتی تو ان پر جو حد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حد نہیں لگائی تو اس سے یہ دلیل نہیں بنتی کہ یہ کام ٹھیک تھا وہ چھوٹے تھے ویسے چھوڑ دیا میں نے کہا خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا میں نے کہا چلو حد نہیں لگی تو حضرت عمر نے یہ کیوں کہا اللہ نزل اسلام کہ تمہارے کردار سے ثابت ہوا کہ اسلام غالب آ گیا ہے تو پتا چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دے دیا کہ بچوں نے جشتگردی نہیں کی بچوں نے غلبہ اسلام کا کام کیا ہے اس واسطے جس جہت میں دوڑیں گے اس دیست میں مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ہم نے تیرہ گھنٹوں میں جو کچھ کہا گیا تھا مکمل اس کا جواب کر دیا اور چالیس پچاس گھنٹے کے دلائل پاس موجود ہیں لیکن کوئی بات باقی نہیں رہ گئی ہمارا پہلے کرز ہے اس موضوع پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ دلیل کی بات ہے اور ہر طرف پہنچاؤ جو پہلی نشیست ہو چکی ہے اس کی سیڈیز اور پھر نیٹ سے اس کو حاصل کرو اور اب چونکہ سیمینار کی تحقیقات اختتام تک پہنچ رہی ہیں تو عشق میں آ کر میرے ساتھ یہ بھی کہلو ہر عاشق رسول کا دلدار قادری ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا مییار قادری اب چھوڑ دو جو ہے دیمار قادری ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا مییار قادری اہدے روان کا قول اور اقرار قادری فیضے رضا سے پیکرے کردار قادری صدیوں میں نور چاہے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری اب بن گیا ہے عشق کا مینار جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی دربار قادری جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی دربار قادری اس واسطے آئندہ کی پالیسی بھی سن لو یعنی کہ سیمینار کیا تو بات ختم انشاءاللہ آئندہ بوت نماز ایک بجے حضرت داتا گنجبک شجویری رحمت اللہ رہ کی دہلیز سے ریلی نکلے گی اور اس میں آپ سب نے شرکت کرنی ہے اور ریلی کی شرکت یہ تو ہے ہی اگر ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو اللہ کے فضل سے کفن باندھ کے اسلام آباد میں داخل ہو جائے گی جیل قطالہ دھوٹے گا جیل قطالہ دھوٹے گا سارے حضرات تشریف رکھیں ابھی آپ سے حلف لینا ہے حلف اس بات پر کہ اگر غازی ممتعوسین قادری کو حکومت رہا نہیں کرتی تو ان کو رہا کروانے کے لئے اسلام آباد جانے کا حلف اٹھا انشاءاللہ یہ جو بدھ کی ریلی ہے اس کے بعد جو پالیسی ہو وہ ریلی میں اعلان کر دی جائے گی لیکن وہ بڑا لانگ مارچ اس کے لئے ضرور تیار رہنا ہے اور یہ جو ٹرین مارچ بیس نومبر کو سنی اتحاد کانسل کی طرف سے ہو رہا ہے اس میں بھی شرکت کرنی ہے لیکن یہ جو فائنل راؤنڈ ہے اس کے لئے تیار رہنا ہے اور اللہ کے فضل سے پہنچنا ہے وہاں پہ جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالا جیل سے جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالا جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار کا دری میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب پاؤگے ہر گلی میں تیار گامی وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے ہم برملا ہم کہہ رہے ہیں برملا لکھوار گامی تشریف رکھیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں عشق نے حرارت دی ہے اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں تھکے نہیں ہیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں بات چل لکھ لی ہے اب ختم ہونے پر آئی ہے میں آپ کے سامنے یہ جو کچھ میں نے پیش کیا میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے یہ میرے مشاہ کی برکت ہے یہ اکابر کی برکت ہے اس واسطے ان کا نام لیتے ہوئے غازی کے نام کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا اور باطل پرستوں کو پیغام دے رہا ہوں ہم نہ بھاگنے والے ہیں نہ پھرنے والے ہیں لٹک جانا تو آتا ہے اٹک جانا نہیں آتا کسی کے روح سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا میں گنچا ہوں جو کھل جائے زمینِ حرمِ کعبہ میں مجھے ایوانِ شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا رہے تیبہ میں کر لیں گے وہ جتنی آبلا پائی نجد دیوبند کے رستوں میں بھٹک جانا نہیں آتا گزر آتاک کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے مگر گستاغ بنگلے میں بھٹک جانا نہیں آتا غلامانِ مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے کسی کے دانِ پانی پہ لپک جانا نہیں آتا غلامانِ مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے کسی کے دانِ پانی پہ لپک جانا نہیں آتا شاہِ بغداد کے سائے میں میں نے آبرو پائی مجھے خالی تسنوں سے چمک جانا نہیں آتا علم میں پختگی پائی محمد کی عطا سے ہے سوائے فکر نورانی دمک جانا نہیں آتا جلالی ہوں پلا ہوں بعد یہ احرار بکھی میں جلالی ہوں پلا ہوں بعد یہ احرار بکھی میں رزم گاہ حقیقت سے خسک جانا نہیں آتا خدا توفیق دے عاصف بڑھیں گے آخری دم تک ہمیں رستے میں آنکھوں کا جھپک جانا نہیں آتا اس واسطے یہ پیغام دیتے ہوئے غازی کی بات سناتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں جو پوچھتے ہیں کیا رشتہ ہے غازی کے ساتھ تو میں کہہ رہا ہوں فور روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے ہم کہہ رہے ہیں برملا لکھ بار قادری سارے بولو ہم کہہ رہے ہیں برملا رشتہ کیا ہے تمہارا میرا کتنی دور سے یہ علماء پنڈی سے اشفاق صادری صاحب کہاں کہاں سے علماء و مشاق پہنچے ہیں یہ رشتہ کیا ہے رات گزر رہی ہے سب کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں آنے والوں وجہ بدا رہا ہوں جس دن سے وہ گستاق پہ تلوار جس دن سے وہ گستاق پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری جس دن سے وہ گستاق پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری یہ کہہ دیا ہے آصف نے بچ سوچ ساچ کے سب مانگتے ہیں سب کو ہے درکار قادری حکومت سے مطالبہ ہے وہ خموشی کا روزہ تھوڑے غازی ممتاز حسین قادری کو فیل فور رہا کرے اور اس سلسلہ میں ادلو انصاف کے سارے تقاضے پورے کرے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کمیٹی کو پیر صاحب کو مبارک بات دے رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں الہی پر اثر میری دعا کر بجاہ مصطفی خیر الورا کر خداوندہ دعا میری یہی ہے میرے ممتاز غازی کو رہا کر وآخر دعوی جان الحمدللہ رب العالم